اور ہم پتہ پرماتمہ سابن کرپال دے چھرنا بچھ نمچکار ہے کروڑا وار جنہ نے ساڑھے گریب آتما تے رہم کیتا آپ دی یاد بچھ بیٹھن دا موقع دیتا ہے آپ دا جشکارن دا موقع دیتا ہے انسان دا جامہ بڑا درلب ہے سب سنت ہوکا دے کی کہن دے گے بیٹھ سے بکن دے گے مانس جنم درلب ہے ہوت نوارم بار جوں بن پھلپک کے پہن گرے بہر نڈ لگے ڈار جدو پھلپک جاندہ ہے درخت نڈو گر جاندہ ہے ناتا وہ پھر جنہیں مرجی آپ کو خوشش کر لیے اٹھانی دن آل نہیں لگ دا گا اس سے طرح جد ایک دفعہ ساڑھا یہ انسان دا جامہ سب آپت ہو جاندہ ہے جو اندر سواسان دی مالا چل دی ہے گرو نانک صاحب کہندے ہے نانک صاحب کہندے ہے ہر ایک نو گنتی دے سواس ملے ہے نا اے کٹن نا اے ودن اس سے مو دے واس فرم دے واس ہو کے جون دی آس رکھ دے ہیں لیکن جس نے اس واس گرتی دے پائے ہے اس نو پھلے بیٹھے ہیں اس واس تے سانو پتہ ہے کہ جڑا ساریاں جونیاں دا سردار انسان دا جامہ ہے او دیا جمعہ واریاں بھی بڑیاں ہمیاں ہن کیونکہ نا تا پسو پنچیاں نو اے طاقت ہے کہ ایس جامے تو انتی کرسکن او نا دے اندر پھگتی کرن دا ججوانے گا او نا دے اندر پرباطمہ نے او سادن او تری کا آپ دے ملن دا رستہ نہیں رکھیا اے انسان دے جامے نو ہی فکر ہے جی دے وچ بیٹھ کے اسی کو کم کرسکنے ہیں جڑا اسی ہو رہا جا میج نہیں کرسکنے سانو پتہ ہے کہ پسو پنچیاں دے بچے ہیں سوکشم تو سوکشم جانوران دے بھی بچے ہیں بن سپتی دے بھی بیج تو کس طرح بچے بندے ہیں سو پیارے ہو او نا نو پہوک جونیاں کھینے ہیں جے اپا ایس انسان دے جامے وچا کے یہ تھوڑے بہت سکھ پالے تو سکھ تا جندگی چھ دکھ کتیاں نو بھی مل جاندہ ہے او بھی کتے ہے جڑے کارانچ ہوای جا جانچ سفر کردے ہے اچھے اچھے محلہ مجریندے ہیں او بھی انسان ہن جننا نو رین چوپڑی نی مل دی پیر چھ جوڑا نی ہن دا گا بیماریاں دا الگ ساوکتا برے دے رہے ہیں او بھی انسان ہن جڑے اچھے اچھے محلہ دے وچھ رہن دے ہیں گروہ نانک صاحب کہن دے ہیں ایک نی حالی پی سوڑ ایک اپر رین کھڑے ایک کو نہ تے پیرے دار دن رات لگے ہوئے ہیں ایک آرام دی جندگی دے وچھ ستے ہوئے ہیں تو جننا سوارے نانکا جن کو ندر کریں کننا نو توے جننا تے ندر کردہ ہیں او ہی انسان دے جامے تو اپر اٹھن دی سوچدہ ہے کہ جو کم بچے تا پسو پنچیاں دے بھی ہے نید پوک ہونا نو بھی ہے اور ہر چیز انسان دی جیسی کر دے ہے اگر فرق ہے انسان دے جامے چھ پسو پنچیاں دے بھی ہے تو صرف ایک کوئی ہے اے دے وچھ بیٹھ کے آپا پرماتما دی پک دی کر سکتے ہیں یہ آپا پرماتما دی پک دی نہ کیتی جو موقع ملے آپا نو اے آپا بے فیدہ مکھ دے وچھ کھو جانے ہیں کیونکہ پونجی بڑی تھوڑی ملی ہے وقت بڑا تھوڑا ہے سو اس واسطے سیانہ ہو ہی ہے کہ جیڑا اس وقت دی قدر کر کے یہ دنیا دے وچھ رہندا ہویا کیونکہ پرماتما دی پک دی کرن واسطے نہ اسے کوئی سماج بدلنا ہے نہ کاربار شدنا ہے نہ پتردیاں شدنے ہیں اور نہ کھاش قسم دے اسی کوئی جسم تے پبوتلونی ہے جا کپڑے پونے ہے پیارے ہو جے کپڑے پون نال چٹے یا کارے یا پھگویں پرماتما ملدا ہوئے اے دو سستا ہو اور سودا کھڑا ہے اس سے طرح جے کن پڑھون دے نال پرماتما ملدا ہوئے کوئی پبوتلون دینا ملدا ہوئے سماج بدل دے نال ملدا ہوئے تو پیارے ہو اے دو سستا کوئی سودا نہیں گا سانو جندگی دے ریچ جنہ لوکہ نے سماج بدلے ہندے ہے ملدے ہی ہے انہوں کنی کی شانتی آئی ہندی ہے اتنا ہے کہ اجو اسائی یہاں دے سماج چلے گے کن نو ہو اور کسے سماج چی بھی چلے جندے ہے سو اے سواستے پیارنا کہندے ہے کہ سماج بدل دے نال دی پرماتما نہیں ملدا گا مطلب دل چی خیال ہوئے کہ شاید سماج بدلنا ہی مل جندہ ہوئے سو اے سواستے سارے سنت ایک کوئی نکتے دے پہنچ دے ہے کہ او پرماتما ایک ہے او دے ملن دا جو سادن ہے طریقہ ہے او بھی ایک ہے اے بھی سنت مہاتما کہندے ہے کہ او پرماتما سب دے اندر ہے جینوں بھی ملیا انہوں اندروں ملیا جینوں ملے گا انہوں بھی اندروں ملے گا گروہ صاحب کہندے ہے کاہے رے بن کھوجن جائی گروہ تیغ بہادر صاحب کہندے ہے کہ کادے واسطے بنان کھوج دے پھر دے ہوں مارے مارے پھر دے ہوں او پرماتما تھواڑے اندر ہے جس طرح پھول دے اندر کشبو ہے شیشے دے اندر رشنائی ہے تیل اندر تیل ہے پتھر اندر اگنی ہے تو آپ پیار نہ کہندے ہیں اس سے طرح او پرماتما تھواڑے اندر ہے سوال پیدا ہندہ ہے گروہ تیغ بہادر صاحب کہندے ہیں کہ او پرماتما جد ساڑے اندر ہے اسی انہوں مل کیوں نہیں سک دے گئے اسی پھر دکھاں سکھاں دے نگری دے وچے کیوں قید ہوئے بیٹھے ہیں تو گروہ صاحب کہندے ایک اور گیان بتائی ساڑے ستگرو مہاراج کہندے اندر سیگے کہ بھی پیارے ہو پڑے آپڑا سک دا ہے اور پہلوان پہلوانی سکھا سک دا ہے کوئی جڑا تاراک ہے سمندر دا یا دریا دا اوہی سانتاری لون بھی سکھا سک دا ہے اس سے طرح جڑا کوئی مالک دے ناڑا جڑیا ہے جڑا جڑ چکیا ہے اس سن اس پرماتما دے ناڑا جڑنا بھی سکا سک دا ہے سو اس واسطے تسی سوچ کے دیکھ لو کہ اپاں بہت سارے سکولان دے وچ پڑھ دے ہونے ہیں اس سے سکول دے وچوں اوہ نیکا آدمی پروفیسر بھی لگ دے ہے پرسیپل بھی لگ دے ہے یہ کسے سکول دا کوئی بچہ پاس ہی نہ ہوئے سوچ کے دیکھ لو اوہ دا کی فیدہ ہویا سکول چلون والے دا جڑنا ادیاب کان دا کی فیدہ ہویا لیکن نہیں اس سے طرح جڑا سنتم حاتمہ سنسار دے وچوں دے ہے اوہ تا آکے ہوکا دندے ہے ہمیشہ سنتا دا اے ہی سادن ریا ہوندہ ہے کہ آؤ بھئی سچیائی نو اکھا نڑ خود دیکھو کیونکہ نا تھا انہ نو یہاں دا وشواش ملیا ہوندہ ہے تو ناو کسے نو اندو شواش دیکھی خوش ہے کیونکہ پرماتما جوت روپ ناد روپ ہوکے ہر ایک دے اندر براجمان ہے جسنو گروہ نانک دیو جی مہاراج کہندے انتر جوت نارانتر بانی اس سارے دے اندر جوت ہے جوت بچو بانی ہے کسے نے اسنو مسلمانہ نے اسنو کلمہ کہہ دیتا بانگیس مانی کہہ دیتا ہندو مہاراج مانی نے اسنو اکاش بانی رام نام رام تن کے اکاش تو بانی آرہی ہے سو گروہ نانک نے اسنو ربی بانی ترکی بانی کہہ دیتا ہے کہ وہ اتھو درگا دے وچے اٹھ دی ہے پھر گروہ نانک صاحبے کہندے ہے کہ جس بانی نہ تسی لگ کے مغت ہونا ہے پکڑ کے مغت ہونا ہے وہ تا سارے اندر سمائی ہوئی ہے نہ وہ ہندی چھ لکھی جاندی ہے نہ وہ کسے انگلیش لینگویج دے وچے لکھی جاندی ہے نہ وہ پنجابی چھ لکھی جاندی ہے آپ کہندے گروہ کی بانی سب مہ سمانی آپ سنی تا آخ وکھانی وہ مہاتمہ دن رات اس بانی نو اندر وڑکے سن رہا ہے وہ دے وچے شانتی ہے اور اسنو پکڑ کے یسی جتھوں آ رہی ہے اس اچھکن تو اٹھ کے ساڑے اتھے متھے دے پیچھے تنو کاران دندی ہے اور آپ سنن دا ہے جو بھی وہ دے پاس جگہ یسی سچے دلوں جاندے ہیں انہوں نے بھی اس بانی نال اس پرکاش دے نال جوڑ دندہ ہے یہ نہیں کہ سانو آن دے وشواس دندہ ہے کیونکہ وہ پرماتمہ دا پیجیا آن دا ہے جس سانو اتنا ہی ہو کہ بیر صاحب کہندے ہیں کہ جب لگنا دیکھوں اپنے نینی ناپتی جوں گر کی بہنی انہ چکر اکھا نال نہ دیکھئے انہ چکر کی مننا ہے کہ اے ہی مہاتمہ دی پشان ہندی ہے اے ہی نشانی ہندی ہے کبیر صاحب کہندے ہیں کبیر صدگر موئے پاوا ہے پردہ دور کرے آکھن کا نجدرشن دکھلاوا ہے کہندے کون صدگر ہوئے بھئی کہنے لگے جیڑا وہ اکھاندہ جیڑا پردہ ہے پچھے کیونکہ جیڑے ساڑے شریر ہے اے دے ناو درواجے ہے دو اکھا ہے دو کن ہے دو نک دے سراک ہے ہیٹ دو اندریاں دے سراکھان مو ہے اے سارے سنسار دی طرف کھل دے ہیں اور جتھے دسمہ جیڑا ہے جس نے گروہ صاحب کہندے ناو دوارے پرگٹ کیے اے ناو سانو ہمیشہ سب نو دی دے ہیں دسمہ گپت رکھایا اے جیڑا جتھے پرماتماں بیٹھا ہے اندر بجردہ کواڑ لاکھے آپ کہندے بجر کواڑ نہ کھل لی گر شبد کھلایا آپ پیار نہ کہندے ہے کہ اے پرماتماں بڑا تکڑا دروازہ بجردہ کواڑ لاکھے بیٹھا ہے اپنے آپسی انہوں کھول لی سکھ دے مطا دل چھے خیال آوے کسی شید پڑ پڑھا انہوں کھول لی گے کوئی اپاؤو نہیں یا سی کوئی حکومت دے ناڑا اسے نو کھول لیے یا تندولت دے جو عورتیں کھول لیے کہنے لگے نہیں بھئی اے تا اوہوی کوئی مہاتماں ساڑیاں موراں پٹ سکدا ہے جیدیاں خود اوہ مور پٹی ہوئی ہے ایس واسطے وہ ایس آپ دے علم دا کسی تو کوئی اپ جاناں نہیں لے گا اوہ کہندہ میں نوہوی میرے گروہ نے موسوچ دیتا ہے وہ بھی ایس دات نو مفت بندہ ہے بلکہ اسان تک نہیں کردہ گا اسان اسی ایس واسطے کردے ہیں اپنے گروہ دا کہ اونے سانوی شانتی دے ناڑ جوڑتا شانتی دے دیش جاندہ سندیش دے دتا مہارا ساون سن کہندے اندیسی گے کہ فرج کرو تھوڑے گھر اندر کروڑا روپے دبے ہوئے ہیں تسی باہر کوڑیاں کوڑیاں مانگ دے پھر دے ہو جے تھوڑے کوئی کردہ اوہ کھوڑانے دا واقعہ مل جاوے اوہ تھوڑنوں ایک کروے کہ بھئی اوہ کھوڑانا تھوڑا اس جگہ دبے ہویا ہے تسی اوہ سنو کڑ لو اوہ دے دسنوالے دے مطابق وہ جگہ نو کھوڑ کے اوہ کھوڑانا گڑ لندہ ہے اوہ مالو مال ہو جاندہ ہے اچھی جندگی بتید کردہ ہے اوہ سوچ کے دیکھ لو کیوں اوہ آدمی کی دا تنباد کرے وئی کی کھوڑانے دا کرے کھوڑانا تو دے کاروچ پہلا ویسی گا اسے کہہ سکتے ہیں کہ جی نے لبایا ہے اوہ لبایا ہونوالے دے تنباد کرے گا اوہ پرماتمہ تو ساڑھے اندر ہے ساڑھا سوڑا اپڑا ہے لیکن اوہ دے ہوندیاں ہوئے ہیں اسی کنے دکھانچ کریم نے ہیں کنے جمن مرن دے وچے سی پہے ہوئے ہیں کوئی باہ کھڑی کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں ایدو پہلا کی جا میں پائے ہیں جا جس کاردے وچے آج میں ہیں ایدو پہلا کی ہوندہ سے کی میں اندر کٹاس ہیں جا وچھاس ہیں جا اندر کتاس ہیں جا کیس ہیں کوئی کہہ سکتا ہے گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہندے ایسے کارہم بہت وسائے جب ہم رام گرب ہوئے آئے کبیر صاحب کہندے اے جے کارہم سی نیکہ وساکے چلے گئے ہیں اس تھاور جنگم کیٹ پتنگا انک جنم کینے بہ رنگا کدے کیڑیاں دی جونیچ کدے درختان دی جونیچ تو اسی مسلمانہ دیا کتاباں پڑھ کے دیکھ لو کہ کس طرح اسی جونیاں دے وچھ پھر دے رہنے ہیں وہ بھی کہندیا ہے جد اسی بریائی کردے ہیں محمد صاحب دی قرآن نو اچھی طرح تو اسی پڑھ کے دیکھو جد بریائی کردے ہیں اسی ہور نیچ لے جامعیچ چلے جانے ہیں جد اُتھے کوئی اچھا کرم کردے ہیں دا پکتان کرن واسطے اچھلے جامعیچ چا جانے ہیں سو ایس واسطے آپ پیار دے نڑ کہندے ہیں کہ انسان دے جامعی دی وچھ اسی انتی کر سکدے ہیں مہاتمہ صان دن رات یہی اپدیش دین واسطے ہوں دے ہیں وہ کی کہندے ہیں کہ دیکھ بھئی وہ پرماتمہ تیری اندر ہے تیری انتجار دے وچھ ہے مہاراج کرپال کہندے اندے سی گے کہ بھئی پیارے ہو انسان بڑھنا اوکھا ہے بندہ بڑھنا اوکھا ہے پگوان دا پڑھنا اوکھا نہیں پگوان تا بندے دی کھوج وچھ پھرتا ہے میں کہنوں نے ایک بندہ بندہ نہیں بندہ ایک بندہ پگوان بڑھے اسی کیوں سسنگ دے وچھ مہاتمہ نے تن چیزیں چار تے جور دیتا ہے گرو گرن سیب نو پڑھو کبیر سیب دی بانی پڑھو روی داہ دی پڑھو مسلمانہ دی تسی بانی پڑھ کے دیکھ لو کسے بانی نو پڑھ لو ہر ایک دے وچھ چار چیزیں دی میں میں ہے سب تو پہلا تھا مہاتمہ نے اس پرماتمہ دی میں ماں کی تھی کیوں ساڑھے سب دے اندر بیٹھا ہے سب نو نے جیون لیتا ہے سب داو داتا ہے گرو سیب کہنے سب نا جیاں کیا ایک ہو داتا سو میں وسرنا جائی جا دو پرماتمہ ساڑھا ایک ہے تو پھر کسی نہ ہیر کھا گا دی ہے بھئی کیا دا متبلہ سی جوان نہیں کہنے ہیں یہ اندر ویکھیا ہوئے تو پھر اسی کیوں کسی نہ نفرت کرانگے گرو سیب کہنے ہیں برا پلا تچر آکھ دا جچر ہے دو ماہیں گرمک ایک پشانیاں اکو مہیں سماہیں برا پلا سی انہ چکر کہنے ہیں جنہ چکر سی جوانی جما خرج کر دے ہیں اندر جا کے دیکھے آنے گا اس واسطے آپ پیارنا کہنے ہیں کہ دوسریوں نام دی میں ماں کر دے ہیں اونو نام کہ لو اندر لا پھید کہ لو شبد دا پھید کہ لو کچھے لفج نہ انہوں تسی پکار لو کیونکہ نام بغیر مکتی نہیں چوتھے گرو دی میں ماں ہے اونو گرو کہ لو سنت کہ لو او دا تسی جو ماں پیارنا نام رکھیا او لے لو او دینا کوئی فرق نہیں پیندھا گا ایس واسطے آپ پیارنا کہندے ہیں کہ او س دی میں ماں ہے کیونکہ جدو اسی صرف آجڑیاں چمڑے دیں اکھاں ہنڈے صرف اسی باہر سنسار دیکھ دے ہیں آپ اکھاں بند کر دے ہیں اندیرا ہے مسیادی راتنوں ویوہدن دے رہا ہے موہ دے ویچ برکی پونے ہے پتہ نی تھلے کے سیڑ دے ویچ ننگی ہے پانی کدر ننگیا ہے جو سانو اپنی دے دے گیان نہیں گا تو پرماتما دا سانو کی گیان ہو سکتا ہے کیوں کتھے بیٹھا ہے جدو سنت سن جگتی دست دے ہیں اندر جان دی سادن طریقہ دست دے ہیں جدو اسی اپنے آتما تو اسطھول سوکشم کارن تنے پڑ دے لاکھے برم پار برم نو بیند لینے ہیں او دو پار ہو جانے ہیں حالانکہ پار برم دو ویچ پہنچی آتما دا بارہ سورج دا پرکاش ہے حرم آتما نے یہ دا جکر کیتا ہے اور اونا نے دیکھیا دا جکر کیتا ہے لیکن جد آتما اے دو اپرلے منڈلان دے ویچے جان دی ہے جتھے مہا اندکار ہے جتھے کہ اے پرکاشیڑا آتما دا اُتھ پوراوی کامنی کر دا کوڑی کامنی دن دا گا اُس سے دی گرو دی میں میں ایس واس سے گائی ہے گرو کون ہے جو نیریج پرکاش کرے اگیے جنیا آتما ہن او ساریاں گرو دے پرکاش چی جان دیا ہن بھاری طور تنو کچھ کہلو تنسی ایس واسطے گرو دی میں میں ہے چوٹھے ست سنگ دی میں میں مہاتما کر دے ہے ست سنگ کس نو کہن دے ہے بھئی سب تو پہلا تے سوچنا ہے کیونکہ آم اکٹھ نو سسنگ نیگا اس سے آم اکٹھا دے وچ جاننے ہیں تُس سے دیکھ لو تکی پرچار ہندہ ہے یا ایک دوسرا دوسرے نو گاڑیاں کردہ ہے جا برا پلا بولدہ ہے یا لوکانیا پیسے جیو چوکڑنیا سکیمہ ہے ایک مہاتما دا سسانگ سنن دا موقع ملیا وہ کہے کہ جی کھوٹ دے وچو گو کرنے دا سوکھی ہے پر پیسہ کرنا بڑا ہو کھا ہے وہ سنو گرو نانک یا ہور کوئی مہاتما سسانگ نہیں کہن دا گا پیس واسطے آپ پیار نہ کہن دے ست سنگ دی گرو عرجن دیو جی ست سنگ دی میں ماں کردے ہے او دو سمجھ لوگی ساڑے تے ست سنگ دا رس جا رنگ چڑ گیا ہے کہن دے وسر گئی سب تات پرائی جب تے سات سنگت میں پائی جیڑا کسے واسطے ساڑا سی ہیر کھا سی کہن دے جدو میں سنگت وچ گیا نام لیا نام دا رنگ چڑیا سب تو پہلا تے میرے اندرو اے اپنے پرائیدہ پید گیا وسر گئی سب تات پرائی جننا چکر ساڑی اے خالت نہیں اننا چکر سمجھو بھی ساڑی تو کوئی رنگ نہیں چڑیا گا اسی اپنے آپنوں توخہ دنے او اندر لے مالکنوں توخہ نہیں دے سکدے وسر گئی سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی نا کو ویری نہیں بگاننا سگل سنگ ہم کو بڑھ آئی ہون کی حالت ہے بھائی کسے نا پیار ہے کسے نوے ایک ہیر کھا ہے اے دا مطول ہے ساڑھے سسنگت اثر نہیں ہویا رس نہیں چڑیا نام تریگ سسنگی جرور بن گئے ہیں وسر گئی سب تات پرائی جب تے ساد سنگت موئے پائی نا کو ویری نہیں بگاننا سب دے وچ ایک پرماتما ہے اسی اکے تریگے نہ جنم لینے ہیں اکے نہ موط ہم دی ہیں تو پیارے ہو کینوں بگاننا کیے گروہ گبنسن جی کہندے ہیں ایک کو جنیاں اکھا ہن ایک اے نین ایک اے بین اکے طرح پہ بول دے ہیں اک کو جنیاں کن ہے اکے طریقے نہ جنم لینے ہیں اس واسطے ہاں پیارنا کہندے ہیں نا کو ویری نہیں بگاننا سگل سنگ ہم کو بن آئی جو پرب کینوں سو پلمانوں اے سو مت ساد ہوں تو پائی مالک دے رنگ وچ خوش رہنا کہ جو کر رہا ہے وہ بڑا چنگا کر رہا ہے اے کتھو میں نو بھی مت ملی کتھو سمجھائی مہاتما دی سنگت اور سو بد دے وچ جا کے سب میں رہ رہے پرب ایک کو پیک پیک نانک بگسائی جدو اندر گئے مہاتما دی جگتی دے مطاوق دیکھیا او پرماتما سارے اندر ہی سی جی ایسی آف دے اندر دیکھاں گے پیارے او پھیر ہی یقین ہوں دا کہ او سارے ہاں جائے جنہ جکر آف دے اندر نہیں دیکھ دے صرف اسی اپنے آپنے توکھا دنے ہیں یا دوسرے اندر نہیں ہے ایس واسطے پیکھا سا بھی کہن دے ہیں پیکھا پوکھا کو نہیں سب گئی گھٹڑی لال گرے کھول نہ جانی تاں تے پہیکنگال او لال پرماتما سب دی گھٹڑی دے اندر ہے سب دے جسم دے اندر ہے جت تک کسی روح اور من دی گٹ کھول کے اندر جا کے مل دے نہیں اونا چکر سکے جوان نہیں کہنے ہے کدھے کسی نہ ہیر کھا کر دے ہیں کدھے کہ نہ ساڑا کر دے ہیں تُسی دیکھ لو جیسی یہ دیکھ لیے کہ مالک سارے اندر ہی ہے بھئی توکھن دے سب میں رب رہا پروے کو پیک پیک نانگ بکسائی گرو نانگ صاحب کہن دے میں انہوں بڑی اچرج ہو رہی ہے کہ او سارے اندر ہی ہے تُسی دیکھ لو سرمددی بانی پڑھ کے دیکھ لو جدو اسنو جلاد قتل کرن واسطے آیا تو او دے سردے اتھر ٹوپی دین لگے جیسے کہ پھانسی دین والے دے کر دے ہیں کہ کالی ٹوپی سردے دے دینی او کہنے لگیا میں تنو سجنا جان دا ہے تو جس رنگ جبھی آمیں میں تیرا آدھر کر دا ہے یہ ہی واقعہ گرو تیگ بہادر دے وقت وچھ ہویا سی گا کہ انہوں نے جلاد دے وچھ بھی او پرماتما بھی او پرماتما جیڑا جس روپ وچھ آمیں میں تنو جان دا ہے تو اسے بانیاں پڑھ کے دیکھو مہاتما دے ہیشری پڑھ کے دیکھ لو انہوں نے تتیاں تے وان دے بٹھاتا انہوں نے بڑا کش انہوں نے نڑکیتا گیا کسے مہاتما نے کدے کسے نو بات دعا نہیں دیتی جدو کریش نو سولی تے چڑھن لگے تو پرماتما دے اکاش بانی ہوئی کہ جے تو کہیں تو میں سب نو اتھے گرک کر دیاں وہ کہندہ نہیں جے تو اے نئی دیال ہویاں تے اے نا نو بخش دے اے نا نو پتا نہیں گا کہ ایسے کی بریائی کر رہے ہیں ایس واسطے آپ پیارنا کندے ہے کہ او پرماتما ساریاں وچی گرو نانک صاحب کندے رویا ہویا ہے ایک پیک نانک بگسائی میں انہوں نے بڑی خوشی ہوں دی ہے اچار جو ہندہ ہے کہ کس طرح ساریاں دے وچ رمیا ہویا ہے دو دے اندر کی دی ترہاں ہو ساریاں دے اندر ہے جی گوڑی محلہ پنجمہ پنہ دو سو انتالی بن سمرن جیسے سرپ ارجاری کیوں جیوے ساکت نام بساری اے بانی سری گرو ارجن دیو جی مہر آئی دی ہے چھوٹا جائے شبد ہے تھوڑییں یہ لینا ہے گوھر نہ سن والا ہے میں دس سے آسی ایک کس طرح گرو دی میں ماں گائی گئی ہے کیوں بھئی بغیر گرو نام نہیں ملدہ نام تو بغیر مگتی نہیں ہندی کی نام دو پرکاردہ ہے ایک ورن آتمک ہے ایک دھنم آتمک ہے ورن آتمک جو لکھن پڑن بولن بے چوندہ ہے اس نو کہندے ہے توہنا آتمک نام جو ہے او نہ لکھن چوندہ ہے نہ پڑن چھ نہ او بولن بے چوندہ ہے او تھے کوئی جوان نہیں او بینا لکھیا قنون ہے بینا بولی پاشا ہے بید شاہ سر او اس نام دی میں ماں گم بے ہے جس نو گرو نام نے کہندہ ہے گوبتہ ہے نام ورتے ویچ کل جگ کٹ کٹ ہار پر پور رہا او نام دی دوری ہرک دے اندر گرو نانک صاحب کہندے او پرماتما نے رکھی ہوئی ہے کوئی کٹ ہو اس تو سننا نہیں سب کٹ میرے سانیاں سننی چھے جنا کوئے بلی ہاری تاں کٹ کے یہ گرمک پرگٹ ہوئے او سارے اندر ہے گرمک خاندے کیوں بلی ہار جانے ہے کیوں تھے وہ پرگٹ ہے سو اس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں کہ جدو سی اس جڑا ورن آتم کا نام ہے او بہاتما کیوں دست دے ہے او دا کی فیدہ ہے کہ ساڑا خیال تھوانو پتا ہے کہ کنہ پھیل چکیا ہے آپ آئیتھے بیٹھے ہیں کدے پتران تیاں دا خیال ہوندہ ہے کدے کردے کاروواردہ ہوندہ ہے کدے دفتر دے پھیلان یاد آجندیاں ہن کدے دیبیاں نو چلے چوکے یاد ہوندے ہے تو اس کی ساڑا خیال ادھری جندہ ہے یہ نو دوران تھانی خیال جندے ہے باہر تو مہاتما ساں نو دست دے ہے کہ کس طرح تسی کی سادنہ کرنی ہے پھیلے ہوئے خیال نو کمی تیسری اطلاع کھان دیوتے ایک آگر کرنا ہے کہ جدو اسی کیونکہ دنیا دا سمن کر کے دنیا دا روپ ہوئے بیٹھے ہیں جدو اسی مہاتما دا دتا ہویا سمن مہاتما کوئی سمن کتاباں جو پڑھ کے یا کہ تو سنیا ہویا نہیں دندے گئی انہ دا کمائیا ہندہ ہے او دے پچھے انہ دا تب تیا کم کردہ ہندہ ہے ایس واسطے جدو اسی سمن دے جریئے کیونکہ جدو اسی سمن دن رات کردے ہیں ایس نو پلن واسطے ایس نو کٹن واسطے مہاتما دا دتا ہویا سی سمن کردے ہیں جدو اسی سمن کر کے ایتھی اکاغر ہو جاننے ہیں تک یہ تنو آتمک نام ہے جڑا لکھن پڑھن بولن وچ نہیں ہوں دا گا اصلی جو مکتی ہے وہ تنو آتمک نام دے وچ ہے سمن لے کے جریئے ہیں او اس دے نار جڑندہ ایس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں کہ وہ سمن دے سارے جور دندے ہیں میں آم کہانی سنونا ہونا ہے کہ ایک راجہ سی او دے ایک رانی سی رانی نام لے واسی دن رات پربو سمن دے وچ رین دی سی راجہ جڑا سی گا او شرابی کبابی سی شام نو سونہ تڑکے اٹھنا رانی او اسنو ساننو پتہ ہی ہے کہ پتنیاں کننا کننا سنگرش کر دیاں ہے آپ دے پتی نو شراب تو برج دیاں ہن او پیڑے کھوٹے کم تو برج دیاں ہن لیکن کوئی پاگاڑا ہی ہے جڑا پتنی دے کہے چل کے آپ دے جیو نو بنا لندہ ہے تو راجہ جڑا سی گا او سونڈ دے وچی مست سی گا آپ دے موج میلے چی مست سی گا ایک دن رانی او اسنو کن لگی دیکھ انسان دا جاما بڑا دورلب ہے ایسنو شرابا کو برج گوائی جانا ہے تو مورک ہے راجہ جڑ دلنو بڑا خیال آیا کہ اینے میں نو مورک کیوں کیا ہے آخر کوئی راج ہوئے گا او اسنے بجیر نو کہے کے منیادی کرادتی کہ بھی سارے میرے ملک دے جڑے مورک ہے اونا نو تسی بلاو اور سارے مورک ہے راجہ ونو دا انٹروو لینڈ لگیا جڑا راجہ نو سمجھ بچایا کہ یہ سب تو مورک ہے او اسنو راجہ نے سونے دی سوٹی دے دی کہنے لگا بھی میں دنو یہ انام دنا ہے لیکن یاد رکھ جڑا تیتھو مورک تینو مل جاوے نا اے سوٹی تو اوسنو دے دی او مورک چلیا گیا کچھ ٹیم بعد راجہ بیمار ہویا راجہ نے اوس مورک نو سدہ پیجیا او آیا کہنے لگا بادشاہ سلامت میں نو یاد کیتا ہے کوئی کم ہے او کہنے لگیا بھی تون یہ سوٹی ہو ہی لئی پھر دیں تینو کوئی مورک نہیں ملیا تو میں بیمار ہوں او کہنے دا بھی تون ایدہ علاج کران کہنے لگیا بھی جنو موت آ جا بھی وہ دا کوئی علاج نہیں گا تو کتھے جائے گا مر کے تو پھر نہیں آئے گا ایسے کئی سوالوں نے کیتے او کہنے دا بھی میں جتھے جانا ہے نا او تو میں مرکے نہیں آؤں گا پھر کھے جنو تیریاں پلٹنا ہن اے تیرے ساتھ جان گیاں کہنے دا بھی اے نا چھو بھی کوئی نہیں پھر آجیڑا تیرا خجاننا اے جاؤ گا کہنے لگیا بھی اے بھی کوئی نہیں جاندہ گا آجیڑا تیرا کٹومب ہے کوئی بھی تیرے نال جاؤ گا اے نا چھو کہنے دا بھی نہیں کوئی نہیں جاندہ گا تو کھنے لگیا پھر تسی سوٹی لے لو تواتھو ود ہور مور کون ہے جی نو اینیا سو اولتا سرینیاں پھر بھی پرماتما دی پغدی نی کیتی کہ جتھے میں جانا ہے جد میں سنسار چی نی اونا گا نا پلٹرنے مدد کرنی ہے نا حکومت نے کرنی ہے آب دی تو سوٹی لیلا گروہ نانے کہن دے ہے کپڑ روپ سوہاونہ چھڑ دنیا اندر جامنا مندہ چنگا اپنا آپے ہی کیتا پامنا حکم کیے من پام دے را پیڑے اگے جامنا ننگا دوج کے چالے آ دس سے کھڑا دراؤڑا کر اوگن پچھو تامنا کہن لگے اے حکومت کپڑ جو بھی اچھے چیالی شان مکان بڑھائے ہے سنخ مرمر لانیا ہو جا ہن اے نا نو سب نو شڑکے ایک دن تر جانا ہے جیڑے اسی کرم دے وچھ بیٹھ کے چھے چنگے کر دیں چھے مندے کرنے ہیں اوہ آپ خود ہی پوگنے ہیں بین کیا لاغے نہ ہی کیا نہ برثا جائے اسی کہہ دنے ہیں کہ میں نہ کیوں دکھی ہیں میں تا کچھ کیتا ہی نہیں لیکن مہاتمہ کہن دے ہے پراہ بین کیا لاغے نہ ہی کیا نہ برثا جائے جیڑا تُس ہی کریا اتحانویں ملنا ہے تو شڑ دنیا اندر جاونا مندہ چنگا آپنا آپے ہی کیتا پاپنا ننگا دوچ کے چالے آ تا دسا کھڑا دورا منا ننگا اتحانو پتہ ہی ہے ننگے جنم لینے ہیں کنے کا پاو کپڑے پاکے ہونے ہیں بھئی جدے جانے ہیں اوہ دے بھی ننگے ہی جیڑا جسم نال لے آئے ہونے ہیں اوہ دے بھی سوا بنا کے رکھ جانے ہیں تو نال پیارے ہوکی جانا ہے ہون جیسے سمرن دی گروہ آرجان دیو جی انی میں مہ گوندے ہیں کہن دے اوہ سمرن تو بغیر جیڑی جندگی ٹپونی ہے جاونا ہے اوہ کس طرح ہے جمیں اجگر ساپندہ ہے اوہ دے لمی اوور ہندی ہے جنے جنے اوور لمی ہندی جندگی ہے اوہ دے جیر ہے جیڑی تپش ہندی ہے اوہ سڑ دے دن رات اوہ دن رات ہی دکھی ہندہ ہے کیونکہ جیر جیڑی ہے تو انو پتہ ہے ساڑے اندر بھی جد کسے انو دیکھ کے چنگا کم دیکھ کے کمیں جیر تپش چڑ دی ہے کمیں سنو پاگل کر دن دی ہے یہ کوئی سپاہ چاہی نہیں ہے انسانہ دے بچ بھی دیکھ لو ہیرشا دی جائے کہ نہیں ہے بھئی چو اس واسطے آپ کہیں دے بین سمرن جو جیون بلنا سرپ جیسے جار جاری بغیر نام سمرن تو جیڑی جندگی ساڑی جندی ہے جی میں سرپ تپدہ ہے اوہ یسی تپ تپ کی جندگی رکھوئی یا نہیں ہے بین سمرن جیسے سرپ ارجاری تیون جیوے ساکت نام بساری ایک نمک جو سمرن میں جیا کونٹ دین سلاک سدا تھر تھی کنی گروہ ارجن دیو جی مہاراج سمرن دی پرماتمہ دیدی مہمہ گوندے ہیں کہیں دے ایک چھنوی جینے سمرنے ویچ لا دتا اوہ دا بھی جیون لیکھے ویچ لگ جندہ ہے گروہ گبن سنگھ بھی کہن دے ایک چت جو ایک چھن تہائے کال فاس کے بیچ نہ آئے جنہ مہاتمہ نے سمرن کیتا ہے تو سیونا دی بانی پڑھ کے دیکھو کنی مہانتا ہے گروہ گبن سنگھ دے گے کچھ پریمیا نے سوال رکھیا کہ مہاراج جی سنسار تے صدا کی دا نار ہوگا انہ نے سنگت تے سوال کی تا کہ تسید سو بھی بھیلا تھوڑی سمجھے ویچ کی ہے کوئی تا کہے جی جڑا کوئی ترمک پستکان لکھ دے وے او دا نار ہے جائے گا کوئی کہن لگیا کوئی کوئی بنا دے وے رسٹے دے او دے نار لکھ دے وے کوئی آکھ جی سرا بنا دے و او دے او دے نار لکھ دے وے کوئی کہے جی مندر بڑا کے او سو دے نام لکھ دے وے گروہ صاحب کہن دے تھوڑنو پتہ ہی ہے کہ اوم تک پرلوں ویچے سریشتی ٹے جان دی ہے چوم تک مہا پرلوں ویچے ٹے جان دی ہے کس طرح آپ پرانے تھے ہانو جا کے دیکھ دے ہیں کوئی چار ہزار سال پرانا ہے کوئی ایلدو بھی زیادے پرانا ہے کنیا دے یا تے آس دے ہی پتہ نہیں گا کوئی کارانے کمیں تھلیوں وستیاں دیا وستیاں ہی تھے ہاں دے تھلیوں کڑیاں ہن جا ہن تو جا دے دنیا ہی نہیں رہنی تو ساڑا نا او س مندر دے کمیں لکھے رہ جے گا کمیں رہ جے گا گروہ ارجن دیو جی کہندے کئی وار پسروں پسار انیکہ ہماری پسارا پسر چکیا ہے گروہ نانکندہ آرود کھرود تندو کھارا او مالک سون سما دی دے وچ انویوکاں برس پتہ نہیں کنے ہے گروہ ساہیو کہندے گوپتے بججے جوگ چتارے پتہ نہیں کنے جوگ او گوپتی مالک جا دو دی موجھ ٹھی تا پھیر یہ رچنا رچتا ہے اس واسطیا پیارنا کندے ہے گروہ گوپتے سنگھ کندے بھی پیارے ہو سدا تھیروس پرماتما نیرن ہے جڑا پرماتما دی پھکتی کر کے پرماتما میں جا کے سما گیا یہاں او ہے نام رہو او سادو رہو ایک گروہ گوپتے سنگھ دا دوڑا ہے نام رہو سادو رہو رہو گروہ گوپتے کہو نان کسی جگت میں کن جا پیا گروہ منت یہی گروہ ارجن دیو جی مہاراج کندے ہے کہ دیکھو بئی اوہوی سدا تھیر ہے کروڑا لکھا اربادہ سال مہاتما صرف اندادی نہیں کندے ہے اوہ پرماتما تھیر ہے اوہ پکتی کرنمالا بھی ہو دکھا جا کے ادھا روپ ہو جانتا ہے یہ ایک نمک جو سمرن میں جیا کوٹ دین سلاکھ سدا تھیر تھیا بین سمرن ترگ کارم کراس کاغ بطن بیشتہ میہ واس ہون گروہ ارجن دیو جی مہاراج کندے ہے بیشے بکار جڑے ہیں ایک گاندی ہنڈ ہستے 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 ایک پتنی تے بھی سبر نہیں کر دے نا پتنیا ایک مرتے سبر ہندہ ہے تسی دیکھ لو کی کاری حلت نہیں کام واس کامی بہو ناری پر گرہ جو انہ چوکا ہے دین پرت کرا کرا پستا پا ہے لوگوں میں سوکا ہے اسی پوگ پوگ دے بھی ہیں مگر پستاؤں نے بھی ہیں سکر دے پھیر نہیں آگے پاچھے بہو پستاؤں سما پڑے پر حوفت جورا اپنے ہتھی سے آوڑی جندگی کھوڑ تباہ کر دے ہیں تو اس واسطیا پیار نہ کندے ہے اینی سمرن دی میں میں اینی پک دی دی میں میں ہے جی بین سمرن ترگ کارم کراس کاغ بطن بیسٹا مہواس بین سمرن پہ کھو کر کام ساکت بے سوا پوتنے نام گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہندے ہے کہ بین سمرن تو کس طرح ہے بھئی کہ جس طرح کتہ پھردہ ہے کدھے کسے کر کدھے کسے کر اس سطرہ میں شروع چی کیا سی کوئی نہیں کہہ سکتا اے دو پہلے میں کتنے جنوں پائے ہے کدھے کسے دوارے کدھے کسے دوارے سوان سمان کری گت اپنی سوامی جی کہندے ہے اسی سوان دی طرح گت کیتی ہوئی ہے کدھے کسے کر دی چونکی داری ہے کدھے کسے کر بنو بڑن لگے پہے ہیں اجیو تھے رامنا ٹکے نہیں ہندے موت کھا گے آجندی ہے اس واسطے آپ پیارنا کہندے ہے بینہ سمرن کتے دی نیائی پھر دے ہیں آپ کہند لگے بیسیا جس طرح بیسیا بت جاتا پیدا کر لیں دی ہے پر وہ نانک داد کدھا کوئی پتا دا نانی لکھا سک دیگی کہ کس دا پتر ہے کبیر سہیو کہندی ہے جو نگورا سمرن کرے دن میں کئی ایک وار بیسیا ستی ہونا چاہے کون کرے پرطار اسی تک ہے نیا گرو پیر دی لوڑ نگی کبیر مکی دا بی کنہ پوڑا ہے تارے میرے دا کنہ چھوٹا ہے وہ دا کنہ پوڑا ہے دسیا نہ جاوے تو تسی دیکھ لو مکی دا بی جیڑا ہے وہ تھوڑا پہندا ہے تو تارے میرے جے بکی آڑے تھا جا کے تارا میرا وہ نہ ہی پا دے تکیل کھٹ لے گا بھئی وہ بھی سانو سکھنا پہندا ہے اس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں جے ویسیا دے دل وچھ او باڑ ہوو بھی میں ستی ہوما کیڑا پتی آبھی وہ دا وہ دے کل دا نگائیں ہوندے ہیں یہ ہی ہے چے کوئی گروہ نہیں ملیا پیر نہیں ملیا ساڑی کون ہاں ہی پرے گا بھئی گروہ نانک سب بھی کہندے ہیں گروہ گروہ منتر ہینس جو پرانی تیرے گنت جن پریشنا کوکر شکر گرد کھل کھا کھا تل ہے کہندے ہو کوکر جیسا ہے پا جیسا ہے سپ جیسا ہے پھوڑ سانو کی گروہ سے ایدو بد کہند سو ایس واسطے سارے مہاتما سانو پیار دے نڑکندے ہیں کہ پیارے ہو وہ سمرن جیڑا ہے وہ سانو سانتا تو ملدہ ہے گروہ سید ارجن دیو جی مہاراج ایک ہورت جگہ کہندے ہے جیسا بکھر کو لین تو آیا رام نام سنتن کر پایا کہ پرماتما نے جیسا مطبل نتن جنب دیتا ہے وہ نام ہے کتھو ملے گا بھی کسی پورن مہاتما تو رام نام سنتن کر پایا تا جب ماں لہو من مول رام نام ہردے میں تول مہاتما سادہ خیال باروں ہٹا کے وہ اندر ہے اندر جو اڑ دندہ ہے یہ بین سمرن پہ کو کر کام ساکت بے سیا پوتنہ نام بین سمرن جیسے سینج شتارا بولے کور ساکت مخکارا آپ پیار نہ کہندے ہیں بغیر سمرن تو ان اپنے ہی کرم چاہ چنگے کردہ چاہ مارے کردہ اے دے واسدے دکھان دا کارن بن جندے ہیں سان نو پتہ ہے گیتہ دے اندراؤں دا ہے کہ بیڑی سونے دی بھی دکھ دائی ہے تے لوہی دینے تا ہونہ ہونہ ہے جاہ دے چنگے کرم کردے ہیں اسی چنگے کردے وچاہ کے پیدا ہو جاننے ہیں بدھی اچھی اندھی ہے سریر نو کاٹ بیماریاں ہمیاں ہن جے ساڑے مادے کرما دی سجا مل دی ہے تو ساڑے بدھی اچھی اندھی ضریب کردے وچاہ جنم لے لینے ہیں اوہ تھی بیماریاں ہور کے ایر لیندیاں ہن لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں سا نو ملے گا جنے ساری جندگی سکھی سکھ دیکھے ہون دکھ نہ دیکھے ہون یا ساری جندگی دکھی دکھ دیکھے سکھ نہ دیکھے ہون آپ دے وچا بیٹھ کے سکھ بھی دیکھ دے دکھ بھی دیکھ دے جیدے جادے مادے کرم ہے وہ جادے دکھی نجر دے وچا ہوندہ ہے جادے چر دکھ پہ ہوگدہ ہے جیدے جادے اچھے ہے وہ جادہ چر سکھ دی ہو دی اب دی لمحی ہو جندی ہے اس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں کہ جس طرح گروہ ارجن دیو نے بڑی اچھی مسائل دیتی ہے جس طرح پہ دودے سر دیو تے سنگھ ہندے ہیں جادہ وہ پڑھ دا ہے انہوں آپ یوں نہ دا کشت ہندہ ہے اس سے طرح وہ جب ساڑے کرم کی پہ ہے وہ ساڑے واسطے دکھ دا کارن بڑھ جندے ہیں بیڑی دا کارن بڑھ جندے ہیں کیونکہ مکتے نام وچ ہے بین سمرن جیسے سیج ستارا بولے کور ساکت مخکارا بین سمرن گردب کی نیائی ساکت تھان پریست پھرائی گروہ ارجن دیو جی مہاراج بانی لکھن لگے اے نی بھی دنیا کی کہے گی کیونکہ ایسیاں ایسیاں مسالہ دینیاں پینیاں ہند اونا دے بھی وسدی گلنی وہ صرف ساڑے تے رحم کھا کے ایک اللہ کھندے ہیں کہنا دے اے نی تا اے دماغ چائے کہندے بگیر مالک دی پگدی تو کمیں ہے بھئی جو میں گدہ ہے گدہ کیڑی جگہ تے جا کے خوش ہے پریشتے جتھے سوا پہی ہے کورا پہا ہے گند پہا ہے تو اسے گدے دی نیائی کیوں سنتہ نے کہا کہ اسے بھی شراباں کباباں جتھے چگلی نندیا ایک دوجہ دی ہندے ہی ہے وہ سوا تے جا کے لٹ دی ہیں یہ ساکت لو بھی بند نام پایا گروہ اردیو دیو جی مہارا جی کہندے بگیر پگدی تو سمارنتوں یہ ہلکے کتے ورگا ہے ہلکے کتے دے وچے چار دوشندے ہے وہ دی پوچھ سدھی ہو جندی ہے اپنا کرچھٹ جندہ ہے وہ اپنا پرایا ایک کی نجر وچوں دا ہے جی نو کٹ دا ہے وہ اپنے ورگا بڑا لندہ ہے تو ساکت پرشدے وچھ گروہ اردیو دیو جی مہارا جی کہندے ہے یہ چاری لچھن ہے ساڈہ کارکیڑا ہے سچ کھنڈ ہے وہ اوشنو چھڑ دندہ ہے وہ جونیا جو پھردہ ہے جیڑا ہو دی سوپت کردہ ہے وہ اوشنو بھی نندیا کرنے لالندہ ہے اپنا اپنا ورگای بڑا لندہ ہے چاگکیڑی یوں دی یا ساکت دے مو چھو جڑی نندیا کردہ ہے گروہ ساہیب کھن دیا ہے نت چہیا پائے چگو سٹے چاکدہ 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 چڑ گیا وہ باہر ریک کو لے جاکے چاکدہ دا پھردہ ہے وہ نندیا کرنے چاگیا پیارے ہو کیا ہو کھٹے کیا ہو کھائے جیس نندیا مو آمب پیا جی نو آمب بارگی نندیا پیاری لگ دی یاو کی کھٹو گا پرمارس چو بھئی مارا ساون سنگھ کہندے ہوں دے سی بھئی مو نہ ٹٹی کھان دے تو لہا ہے کسی دی نندیا کرنی پھر وہ یہ دی کہندے نندیا نہ کھٹی نہ مٹھی نہ چٹ پٹی ہے تک کمیں لوکانو لگی ہوئی ہے گروہ نانک صاحب کہندے نندیا پلی کہوں کی نا ہی مرمک مکد کرن مو کالے تن نندکاتے نرکے کو ورپ بان وہ نرک تو رہے کتھ شٹنگے بھئی یہ سواسطے ہو بندہ جڑا ہے کہ وہ نت چھگ سڑ دا ہے جی نو بھی کٹ دا ہے جی دے پاس بیندہ نو آو دے بار گئی بنا لیندہ ہے یہ سواسطے کبیر سیو کہندے ساکت سنگھ نہ کیجئے پھر ایسے بندے دی سنگھت کرنی ہے کہ نا بھے دور ہو جائیے پاگ انہوں دیکھ کے تھا پاسا کر لو واسن کارو پرسی ہے تو کچھ لگے داگ وہ دیتا میں کبھی آگی تا پیرے رہے ہو کچھ نہ کچھ داگ لگ جائے گا اس سے واسطے سنگھت مہاتمہ پوری سنگھتو بچن دی سو بدندے ہے چنگی سنگھتو بچن دی سو بدندے ہے گروہ نانک صاحب کہندے ہے سو بدی تو اڈیو ہو لیکھے چاہے سچی بیس کے ترنا سنگھ جن سنگھ جے پیئے ناؤں تھوڑی بیٹھے کیڑی لیکھے چاہے جنہ دے نال جا کے تھوڑے دلنوں تھوڑے مننوں کوئی تھوڑا بہتا شانتی آوے پاپاں کرنیوں ہٹننوں وسی کریے سچی بیس کے ترنا سنگھ جن سنگھ جا پییا ناؤں تے سنگھ نا کیچے نانک جنہ اپنا سواو کہ انہ دے سنگھتو کرنی ہے جنہ دے مطبلدی خانتری گال سنوں دے ہیں جنہ نو اپنے ہی پیٹ دی لگی پیئے ہیں اپنی مانوڈے دے خاطرہ سکھی دوڑے دے ندیا کر دے ہیں یہ سواستیہ پیار نہ کہنے دے انہ دے صوبت تو بچو بین سمرن کو کر ہرکایا ساکت لو بھی بند نہ پایا گروہ ارجن دیو جی مہاراج کہنے دے ہیں بغیر پگتی سمرن تو ہڑکے کتے ورگا ہے انہوں لوگ جڑا ہے وہ موچو لڑاں دکھ دیا ہیں جو کتے دے موچو ڈگھ دیا ہیں گروہ نانک صاحب کہنے دے ہیں لوگ بھی دا وسا نہ کیجی جے کا پار وسائے انتکال تتھے توہے جتھے ہاتھ نہ پائے کہنے لگے کہ لوگ بھی دا پروسہ کرنا چاہیدہ ہے کہ لوگ بھی نہ پیار کرنا چاہیدہ ہے کی پتا ہوں نے کتے توہاں دے گھڑا ہے جی بین سمرن کھو کر ہرکایا ساکت لو بھی بند نہ پایا بین سمرن ہے آتم کھاتی ساکت نیچ تس کل نے جاتی گروہ نانک صاحب کہنے دے ہیں بین سمرن ہے بگتی توہے اپنی آتم دا کھات کر دا ہے کسے دا نقصوان نہیں کر دا گا میں کہنے ہوں نہ کہ نیک بڑھنا ساڑے اپنے فیدے چاہے بریائی تو بچنات تسی دیکھ لو کالی داس نے کہا سی گا دسو کس نے نفع وصول کیتا جوا مد شراب دی کار وچو ناڑے تن ہر سے ناڑے تن ہر سے ناڑے اپ جس لے سنسار وچو مہاتمہ ہوکا دے کے کہن دے ابھی جکہ نے جوے چاہے نفع اٹھایا ہے جا چوری چاہے اٹھایا ہے چوراں دے میل نہیں ہندے چور دے کون ہم ہی بردائے بھائی شراب چکی نے نفع کھڑیا ہے آم دے پھپڑے خراب ہو جاندے ہیں میں دیکھیا ہے میرے کھڑے آم آجاندے ایسے اکے جی تسی بھی کہنے شراب نہ پیو ڈگٹر نے بھی کہا سوی میرے کھڑے نہ آئیں جے پینی یہ تھا دس بھائی ہون کی کیتا جاوی میں کہا تو آب دے دیا کر پھر ساڑے ہو روا چلیا ہے جے جہاں دے کسی نے کوئی اوکے جی اوپری کسر شراب پیوں دی ہے میں کہنے میں تا ستر سال دا ہو گیا میں تا اوپری دیکھی نہیں اوپری تو اڈے پینڈچ ہو گی پھر جو میں سوال کر دا ہے کہ پیارے ہو کی پیسے ٹھیکے دار نو تسی دنے ہو یا اوپری کسر دن دی ہے اگر اوپری کسر دن دی ہے تو میں تو اڈے کار دے ہوتے آکے بغیر پیسے تو پیرا رکھ سکتا ہے نہیں اگر جو پیسے دا سی دنے ہے تو پھر وہی کسور کی دا ہے صرف یہ بہانے باجی ہے مہاتمہ کہتے ہیں دسو جو اسی نیک بنا گئے تو ساڑھا فیدہ ہے سارا دنسی مجدوری کر دے ہیں کہ وہ شام نو جا کے شراب چلا دینے جوے چہرہ دینے کٹی بری گل ہے میں سندرپورے دی کوٹھی کوشچے را بھی آس کیتا ریشٹ آس دے بیچے اوٹھے ایک تارباو سی اوٹھے نو جوا کھیلن دی آدھا سی کاروالی ہو دی بڑی نیک سی گی او نے کیاوی ایچے سنت حالانکہ میرا کسے نو پتا نہیں سی گا یہ کون ہے اوٹھے نا جلور آس پاس سے دے پرنج پتا سی گا بھی ایتھے کوئی مہاتما شام نو نیرے پی آئی بار نکل دا ہے اوٹھے بہت سارے بندے ہوتھے آکے بیٹھ جان دے سی گے اوٹھے نے ایک دن میں نو ملکے کیا کہ میرے پتی نو اے عادت بنی ہوئی ہے اوٹھے ماری گل ہے ایک دن او نے سوچیا کیوں کہ میرا پھرکا جڑا سی اوٹھن دا چونکھی دار تیار کر دا سی گا او نے انہوں تا ہٹاتا منہ کرتا کیا جیسی پھولکا کھو آم آگے میں باہر آیا رات نو میں کھوی پھولکا کہنے لگے یہ تھوڑی روٹی تا جی نیوندہ تار بابو آدھا ہے میں کھوی میں تا کدھے نیوندہ اپنی جندگی جکھا دا نہیں جو تیرے کوئے سمار میرا رکھیا ہویا تھے پھر تو ایک امکے کر دے ہیں اتنے نو تار بابو آگیا او دے کروں بھی آگی او لڑکی بڑی اچھی سی گئی او میں نے کہنے بابا جی آج تا تسی جرور ساڑے کرے کھانا کھاؤ میں کہنے تسی میں نے کسمت بلواث دیکھو نہیں ہو میں نے پتا ہوگے اگے جی میرا پتی جڑا ہے وہ جوہ کھیل دا ہے اسی کہنے چلو سادو سنتلو روٹی کھوائیے خبرہ ساڑے کروں کوئی گرہ چلے ہی جاوے میں کہنے گرہ ہے تو تو کوئی نہیں گا تھوڑا اپنے گرہ ہے میں وہ تار بابو نوکھے ہیں میں کہنے لیوی میں اپنی پرتگیاں توڑ دنا ہے نیوندہ کھا لنا ہے تو اپنی توڑ بھی آج تو بعد میں جوہاں نکھے لوں گا تو میں نے آزادی میں کوئی دس کھ ہزار پی یا ہارے ہیں یہ پورا کرلا میں اوڑ دو بعد بلکل ہی تو اڑکڑ پرتگیاں کر دا ہے میں پھیر نکھے لوں گا میں کہا پلا جیو دس ہزار موڑ دے موڑ دے دا ہور وہ دا منڈی مکان سی گا وہ مکان بھی ہار گیا کوئی دنہ بعد میرے ہوتے ہندے ہندے ایس واسطے مہاتمہ دا جاتی تجربہ ہے کالی دا سکندے دسو کس نے نفع مصول کیتا جوہا مد شراب دی کار وچو نڑ تنہر سے نڑ تنہر سے تان تان سب کہتا نڑ اپ جس لیں سنسار وچو کون ہے جڑا ایسے بندیدی صفت کرے گا جا چنگا کہے گا ایس واسطے گروہ ارجندیو جی مہاراج کندے بغیر پگتی تو آتم کاتی سی آپ بھی آتمان دا مطا دل چھ خیال ہوئے بھی شیعت میں کسی دا نقصان کر دا سوامی جی مہاراج کندے اپنے جیب کی دیا پالو چوراسی کا پھیر بچالو اوہ پیارے ہو تُسی اپنے آپ تے دیا کرو جیڑا اپنے آپ تے دیا کر دا اس تے پرماتبہ بھی دیا کر دا ہے گروہ ارجندیو جی مہاراج کندے اٹھ سٹھ تیرت سگل پن جی دیا پروان اٹھار تیرت سنہ پن اسی اوہ سڑے پراپت کر لینے ہیں جدو اسی عیب شڑکے پرماتبہ بھی پھڑی جی لگنے ہیں جی بین سمرن ہے آتم کاتی ساکت نیچ تس کل نہیں جاتی ساکت نیچ تس کل نہیں جاتی جس پیہ کرپال تس سات سنگ ملایا کہو نانک گر جگت تر آیا اوپرماتبہ تندرستی بیماری ہڈ دی ٹند دی ترہاں پھر دی ہے گریبی بیر جگاری کس طرح موت اور پدیش وقت دیو تے پدیش اندی ہے تے وقت تے موت اندی ہے سو پیارے ہو اس سے ترہاں جدے یہ چیزیں سب اسی دیکھ دیاں کھاناڑ سچ مندے ہیں تو سنت کہتے این ہی سچ ہے کہ جس تے وہ پرماتبہ دیال ہندہ ہے کہ میں نے ہون جو نیا جے تکے نہیں کھان دینے میں نے آو دے چرنے جگہ دینی ہے او سنو کسے پورن مہاتبہ دی سنگ دے لچ لے ہندہ ہے سنگ دہ میں شروع جی دسیہ سی گروہ ارجن دیو نے کہا سی گا کہ او دوں سن جو ساڑے تے رس ہون لگیا اسر ہون لگیا ہے جو ساڑے اندر ہو ہیر شاہ ساڑا سب ننگ جاوے سب دے اندر ہو پرماتبہ دی سی سنگ لگ ہونا سی مہاتبہ دی جیڑی سکھے آئے نا وہ ساڑے ہو تے اسر کر دی ہے ایس واسطے آپ پیار نہ کہندے ہیں جی دے تو پرماتبہ کرپال ہندہ ہے دیا کردہ ہے انہوں سب تو پہلا مہاتبہ دی سنگ دے وچ لے ہندہ ہے جدو مہاتبہ دیا کردے ہیں وہ سنو اندر دا پہ دے اندے ہے انہوں سنو رسٹے دے پچھا وہ پہ دے کے یہ بھی نہیں کہندے کہ بھئی تو کلا جا وہ کہندے نا بھئی تو آتا سے نو دورے کھالی کر کے کھاندے پیچھے ایس واسطے آپ کہندے کہو نانک گر جگت تر آیا آج تک سارے سنسار اس سے ترے مکتی پرابت کردہ آیا ہے جنہ نے مہاتبہ دی سنگ دے وچ جا کے اپنے پیڑے کھوٹے کرم شڑ دیتے اپنا جیون چنگے پاسے لہ دیتا پکتی وچ لہ دیتا سو ایس واسطے آپ کہندے جو بھی سنسار سمندر تو کوئی پار ہندہ ہے وہ آہائی طریقہ آج تک ہے ست جگ چھوی ترے تیچ چھوی دوہ پر چھوی آج کل جگ بچ چھوی سو سانو بھی چاہید ہے جو کچھ گروہ ارجن دیو نے ایک چھوٹے جی چھوڑ دویچ بڑے پیارنا سمجھایا ہے کہ کیوں اسی مہاتبہ دی سنگت اور سو بد دویچ جانا ہے کیوں اسی نام دی کمائی کرنی ہے اگر نام دی کمائی نہیں کر دے کس طرح گروہ سے نکھیا کہ وہ ہڑکے کتے ورگا ہے ساپ ورگا ہے گدے ورگا ہے سو ایس واسطے آپ پیار نے آخر دیو تکیا جید تو پرماتمہ دیا کردہ ہے اونو اپنے چرنا ویچ بلون واسطے مہاتمہ دی سو بکش دندہ ہے مہاتمہ انو نام نہ شبد نہ جوڑ دندے ہے کش ایو تاسی سنگ 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 کی چھڑ جانے ہیں جو تو پتہ لگ دا ہے دیکھیا ہے ایتے شرابی شراب شڑ جاندے ہے ای بی ایو شڑ جاندے ہے بڑے بڑے دیکھے ہیں پرمی کہ جیدے قبول کر جاندے ہے کہ مہاراجی ایدو بعد ایسا کم نہیں ہو کرانگے سو پیارے ہو سانو بھی چاہی دا ہے اپنے آپ تیرائم کریے گروہ ارجن دیل نے کہا بغیر پلتی تو سمرن تو اسی اپنی آتما دا کات کر دے ہیں مہاتمہ کہندے آتما کاتی مہا پاپی اپنے آتما دا کات کرن والے دا کتے فیدہ ہوئے گا سو سوامی جی نے کہا سی تُسے اپنے جیتے دیا کرو سو سانو بھی چاہی دا ہے جو کش گروہ ارجن دیل نے کہا ہے او دے مطابق اپنے جیون نو ٹاڑ گے ایسا نسان دے جامے نو سفل کرن واسطے پرماتما دی پغدی کریے جیڑا موقع سانو انے دیتا ہے او اس دا پورا پورا فیدہ اٹھائیے جس پیہ کرپال تیس ساتھ سنگ ملایا کہو نانک گر جگت ترائیا جگت ترائیم جگت ترائیم جگت ترائیم جگت ت 73 رویز جگت ترائیم موسیقی